بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سیاویس ریاض شیخ حب سے مخاطب ناظرین اکرام کچھ ہمارے بھائیوں کے کومنٹس تھے کہ کوئی بزنس آئیڈیاز دیجئے پروپرٹی کے علاوہ بھی خاص طور پر جو موجودہ کروشل کریٹیکل پاکستانی اکنومیکل کنڈیشن ہے اس میں کوئی اگر آورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے تو کون سے بزنسیز ہیں جو اس کے لیے پروپیٹیبل ہو سکتے ہیں پروپرٹی تو ٹوپ آف دا لیسٹ ہے اوویسلی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کئی طرح کے جو ہے ایڈوینٹیجیز ہیں کئی طرح کی ویڈیوز کے اندر میں نے یہ چیز دلیل کے ساتھ ثابت بھی کی ہے ٹیکس ایڈوینٹیجیز ہیں بہت ساری لوسیز اس میں نہیں ہوتے ریسٹ کا نہیں ہوتا پروفیٹ اچھے ایڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے پروپرٹی بزنس پوائنٹ آف یو سے لیکن کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ پروپرٹی کے علاوہ کچھ آئیڈیاز ہمیں دیجئے فوڈ چین فوڈ کا جو بزنس ہے پریزرویشن ہے پروڈکشن ہے کچھ بھی کسی بھی آنگل سے میرے نزدیک بہت بڑا بزنس بنتا جا رہے ہیں چاہے وہ رائز ٹریڈنگ آ جاتی ہے شوگر ٹریڈنگ آ جاتی ہے پروڈکشن آف فورز آ جاتا ہے بیکری آئیٹمز آ جاتی ہیں بار بی کیو فوڈ جو اس طرح کا فاس فوڈ جنک فوڈ آ جاتا ہے ریسٹورینٹس کا بزنس آ جاتا ہے ہوتیلز کا بزنس آ جاتا ہے فوڈ کو کسی بھی آنگل سے جب آپ دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو فوڈ کا جو بزنس ہے ضروریاتی زندگی ہے بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے تو فوڈ کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ چلنے والا بزنس ہے آپ صبح لنچ بریک فاسٹ لنچ ڈینر ہر وقت رش دیکھیں گے اچھے برینڈ والی جگہوں پہ تو آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ لوکل ٹائپ لو کٹگری کا شروع نہ کیجئے بلکہ اچھی چیز اچھی انویسٹمنٹ سے اچھا برینڈ لونچ کیجئے ڈیفرنٹ چیز دینے کی کوشش کیجئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تو آٹومیٹیکلی آپ کا بزنس بوسٹ اپ ہوگا اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں ایکسپرٹس جب آپ کے بزنس میں ہوں گے آپ کو گائیڈ کرنے والے تو آپ جو ہے وہ بہتر انداز سے چیزیں مینج کر سکتے ہوں گے میڈیکل کا بزنس میڈیسن کا فارمیسیز کا بہت زیادہ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے کافی زیادہ پاکستان کے اندر خاص طور پر وہ بزنس چلتا ہے میڈیکل کی آلات ہوں یا میڈیسنز ہوں تو کافی زیادہ اس کا بزنس ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے یہ بھی ایک نیکی بھی ہے اور بزنس بھی ہے کہ آپ اچھی کالیٹی کے میڈیسن مارکیٹ کے اندر رکھتے ہیں لوگوں کو جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز ہے یہ میڈیسن کا بزنس ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کیٹل فارمنگ میں آسکتے ہیں لائف سٹوک میں آسکتے ہیں پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں فیش فارمنگ کر سکتے ہیں تو یہ بزنسیز بہت زیادہ پاکستان کے اندر چل سکتے ہیں اس میں آپ کی پروپر انوالمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پروپرلی آپ کی کنسیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کیٹل فارمنگ ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے ہمارے ہم سمجھے جاتا ہے کہ بہت سادہ سی جیت ہیں لوگ سادگی ٹریڈیشنل طریقوں کے تحت کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں لوسیز میں چلے جاتے ہیں تو بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ کتنی عمر کا بچڑا آپ نے خریدنا ہے ٹھیک ہے اس کی کتنے مہینے آپ نے پروریش کرنی ہے کس قسم کی خوراک اور میڈیکل دینا ہے اس کو پھر اس کے بعد کس لیول پہ جا کے سیل کر دینا ہے سال کے کون سے حصوں میں لینا ہے کون سے حصوں میں سیل کرنا ہے ٹائمنگ سب سے امپورٹن ہوتی ہے جب بھی کوئی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل بندے جو لائف سٹوک کے حوالے سے ہوں گے کیٹل فارمنگ کے ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریڈیشنل طریقے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں دوسری چیزوں میں ٹیکنالوجی اگرچی آگئی لیکن کیٹل فارمنگ کے اندر ٹیکنالوجی نہیں لائے گی جس کے ویسے ہم اکسل لوسیز میں ہوتے ہیں ڈیری فارمنگ ہمارا دودھ دیکھنے ہماری گائیں بہنسوں کا کتنا کم ہوتا ہے تو دنیا بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو لے کر آ چکی ہے لیکن ہم نہیں لے کر آئے تو کیٹل فارمنگ ایک بہت پروفیٹیبل بزنس ہے لیکن اگر ان کو ٹیکنیکل اصولوں کے تحت کیا جائے تو یہ وہ ضروری ہے فش فارمنگ کا بزنس آپ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں زیر زمین چھوٹے چھوٹے وہ کھڑے بنا کے کسی سپیسیفک دو تین کنال پہ یا اس طرح وہاں پہ فارمز وغیرہ بنایا جاتے ہیں اگر آپ سوات میں جائیں تو وہاں پہ کافی زیادہ فارمز نظر آئیں گے ٹراؤٹ فش کے پورے پاکستان میں وہ جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے بھیجی جاتی ہے تو آپ فش فارمنگ میں آسکتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے بس فیڈ دینی ہے ان کی پریزرویشن ان کا خیار رکھنا ہے آپ کر سکتے ہیں مرگیوں کا بزنس آپ کر سکتے ہیں مطلب اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں آسکتے ہیں اب جب ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بڑا ہواس آتا ہے کہ عام بندہ نہیں کر سکتا یہ بہت بڑے کچھ تاجر کر سکتے ہیں بزنس مین کر سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ گورمنٹ کر سکتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کو اگر میں سیمپل ٹرمز میں آپ کے سامنے رکھوں تو امپورٹ ایکسپورٹ صرف آپ نے ڈیمانڈ پوری کرنی ہے کسی بھی سپیسیفک علاقے کی دوسرے علاقے سے جہاں پہ سامان زیادہ ہے وہاں سے اٹھا کے جہاں پہ سامان کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائے کا میں وہاں پہ پھینک دینا ہے that's it چاہے وہ پاکستان کے اندر سے چیز اٹھائیں آپ پوری دنیا میں دیکھیں پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے دیکھیں پوری دنیا میں کان کا مارکیٹ ہے کان کا ڈیمانڈ ہے اس کو وہاں وہاں پہ بھیجتے ہیں that's it اور پوری دنیا سے چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے آپ یہاں پہ پھیلا سکتے ہیں اس میں ایک بڑا مزے کا کام بھی کرتے ہیں ہمارے تاجر حضرات کہ جو لیندین ہے وہ cash dollars میں کرتے ہیں چیزیں بیچ کے چیزیں لے لیتے ہیں جس چیز کی ڈیمانڈ کسی ملک میں ہوتی ہے پاکستان سے اٹھاتے ہیں وہاں پہ بیچ دیتے ہیں وہاں پہ جس چیز کی سپلائیز زیادہ ہے وہ اٹھاتے ہیں پاکستان میں ڈیمانڈ ہیں یہاں پہ بیچ دیتے ہیں اچھا اس میں بھی ٹیکنیکیلیٹی آجاتی ہے کون سے موڈم آف ٹریڈنگ یوز ہوتے ہیں آلات استعمال ہوتے ہیں بلز بل اف ایکسچینج ہوگیا دوسری چیزیں ہوگی اس میں بھی آپ کو ایکسپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سے ٹیکنیکل انٹرنیشنل لاؤز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آجاتی ہیں تو اس نوٹ ایڈیفیکلٹ نوٹ ایڈ روکٹ سائنس اس سے نورمل اینڈ سیمپل تھی تھیک ہے تھوڑا ساپنے آپ کو بوسٹ اپ کریں اگر آپ کے پاس انیویسمنٹ ہے ٹیکنیکل لوگوں کا گروپ اپنے ساتھ ایڈ کر کے آپ انٹرنیشنل لیول کا بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کے اندر بہت زیادہ فلوریش ہو سکتی ہے آگے بڑھ سکتی ہے آپ ٹیکسٹائل کا کام کر سکتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور پھر کپڑے کا جو کام چل رہا ہوتا ہے فیصلہ باد مانچسٹر اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کا بڑا کامیاب بزنس یہاں پر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سپورس کا کام آپ کر سکتے ہیں سپورس سیالکوٹ ہمارا انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے یہاں کے فوٹوال یہاں کے بیرز دوسرا کھیلوں کا سامان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے لوگ جو انٹرنیشنل لیگز ہوتی ہیں وہ ریکنائز کرتی ہیں تو سپورس میں آپ ٹریڈنگ میں پروڈکشن میں آ سکتے ہیں ٹریڈنگ میں آ سکتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کر سکتے ہیں ویرنگ کا جو بزنس ہے کلوت ہو گیا یا ڈریسیز کا بزنس ہے وہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ چل سکتا ہے انٹرنیشنلی آپ اس کا بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میرے کئی دوست ہیں جو پاکستانی ڈریسیز یورپین کنٹریز کے اندر بھیجتے ہیں مغربی ممالک کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ویرنگ میں شوز بھی آ جاتے ہیں ویرنگ میں گڑیاں آ جاتی ہیں جیولری وغیرہ آ جاتی ہیں ڈریسیز وغیرہ آ جاتے ہیں اگر آپ کلوتھ کرنا چاہتے ہیں کام وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فیکٹری لگا سکتے ہیں آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ بزنس اپورچونٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں اچھا اس میں بہت امپورٹنٹ کسی بھی کاروبار کرنے کے حوالے اسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگوں کی ٹیم ہو چاہے آپ کو مہنگی ہی کیوں نہ پڑے کبھی بھی آپ خود سے پیسہ سارا ایک جگہ پہ نہیں جھونک سکتے آپ کے پاس ایکسپورٹس کہا ہونا ضروری ہے جو آپ کو گائیڈ کریں مارکیٹ کے ساتھ مارکیٹ میں جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے بزنسیز پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو اب فلوپ ہو چکے ہیں اسے دس بیس سال پہلے بڑا ان پر عروج تھا کیوں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو مینج نہیں کیا ہے خود ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نہیں لے کرکے آئے ہیں تو آج وہ فلوپ ہو چکے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تقلیق تھی ضرور ہوتا ہے خود کو بدلنا خود کی یقسانیت کو توڑنا جمود کو توڑنا اپنے اندر ویرائیٹی لے کر آنا ورسٹائل کنڈیشن لے کر آنا it's really a difficult task but with the passage of time it gives you immense pleasure and fruitful کنڈیشن اچھا جی اس میں ایک اور چیز اپنے بزنس کو اس کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے اپنے دیکھنا ہے ڈیمانڈ کسی علاقے میں زیادہ ہے سپلائی کیسے کروں پروڈکشن کنڈیشن کوسٹ پر یونٹ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکٹ سے مہنگی چیز نہیں دے لیکن قولیٹی وائز اچھی دینی ہے مارکٹ کے اندر جو کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ان سے سستی چیز اور ان سے قولیٹی وائز اچھی چیز دینی ہے تبہ مارکٹ میں ان ہو سکتے تو یہ چیز بہت ضروری ہوتا ہے فریکشن آف پیساز میٹر کر رہے ہوتے ہیں ہم ویسے دل کے کتنے بھی کھلے کیوں نہ ہو لیکن جب بزنس آتا ہے تو اس میں ہمیں فریک ایک پیسے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کوسٹ پر یونٹ ایک پیسہ بڑھنے سے مارکٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اور کیا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑے گا اچھا اس میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں آجاتی ہیں ڈیریکٹ ایکسپینسیز آجاتے ہیں انڈیریکٹ ایکسپینسیز آجاتے ہیں ٹیکس کے معاملات آجاتے ہیں اور بہت کچھ آجاتا ہے تو خیر ہم بزنس کے حوالے سے جو سیریز ہے پروپرلی آئیڈیاز کی ٹیکنیکیلیٹیز کی اس کے اندر جو ایشیوز آ سکتے ہیں ٹیمز کے حوالے سے اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ٹیکس ہیٹس یہ وہ راو میٹیوریل پروڈکشن فائنل شیپس یہ وہ اس پہ ہم ویڈیوز بناتے رہا کریں گے ہمیں صرف ضرورت ہے آپ کی کہ آپ کومیٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کس قسم کی آئیڈیاز چاہیے ہیں آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے ہیں ہر قسم کی آئیڈیاز اور معلومات کو لے کے ہو سکتے ہیں آپ کا آئیڈیا ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ٹائٹل بن جائے تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتاتے رہا کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے آئیڈیاز لے کے آتے رہا کریں گے جسٹ فر دا سیک آف دس کے آر ہمارے سے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے ہم سے آورسیز پاکستانیز نے خاص پر یہ پوچھا تھا کہ آج کل جب ملٹائی نیشنل کمپنیز پاکستان میں بند ہو رہی ہیں دوستی چیزیں بند ہو رہی ہیں تو کون سے بزنسیز ہیں بزنسیز آئیڈیاز ہم سے شیئر کریں جو پروفٹیبل ہیں تو ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے ہو سکتا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کے لئے کوئی آئیڈیا بہت کارامد ہو اور وہ اس کو لے کر کے آگے چل جائے that's it also it makes sense thank you very much اللہ حافظ موسیقی